لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح کی نماز کے بعد صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت فرماتے اور رات کو اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا کسی صحابی رسول کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوتا تو ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا مفہوم ایسے ہے کہ رات کیسے گزری تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے غلے کے دھیر جو گدام ہے اس گدام میں ایک چور چوری کرنے آیا تو میں نے اسے پکڑا اور اس نے اپنی مجبوری لاچاری کا ذکر کیا اور کہا وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کہا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا تو دوسری رات صحابی رسول نے اس چور کو دوبارہ پکڑا اس نے پھر اپنی غریبی اور لاچاری کا ذکر کیا اور وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا رات گزری صبح ہوئی نماز فجر کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چور کا کیا ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں نے پکڑا رنگے ہاتھوں اس نے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا تیسری رات صحابی رسول نے پھر اسے پکڑا اس نے وعدہ کیا کہ بس یہ میری آخری مرتبہ ہے میں تیسری دوبارہ نہیں آؤں گا رات گزری صبح کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی زیارت فرما رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس چور کا کیا ہوا تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑا اس نے اپنی غریبی اور لاچاری کا ذکر کیا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا وہ دوبارہ ضرور آئے گا چوتی رات پھر اس صحابی رسول نے اس چور کو پکڑا اس کو کہا کہ میں تمہیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا پکڑ کر تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں ہوں گا لیکن تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں اس چور نے کہا کہ جو آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں جو آیت القرصی صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو صبح ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صحابہ زیارت فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چور کا کیا ہوا تو صحابی نے کہا اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں ہوں گا اور مجھے ایک آیت بتائی آیت القرصی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا آیت القرصی کی بارے میں اور وہ شیطان تھا لیکن انسان کی صورت میں چوری کرنے آیا تھا تو ایک بات یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی قرآن کی آیتیں ہیں یہ تمام آیتیں جب زمین کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو جتنا پروٹوکول آیت القرصی کو بلا فرشتے برپور پروٹوکول کے ساتھ اس کو زمین پر لے کر آئے کسی دوسری آیت کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا اور یہ بات یاد رکھیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد جس طرح ہم صبح کی دو رکھاتا اور ظہر کی چار اصحر کی چار مغرب کی تینہ اور عشق کی چار رکھاتے یہ فرض رکھاتے ہیں جو شخص فرض رکھاتے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لے اس کی اور جنت کے درمیان موت حائل صرف موت حائل ہوگی تو اس کا اندازہ تو انسان کو تب لگے گا جو لوگ آیت القرصی پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کو بھی قبر میں اترنے کے بعد پتا چلے گا جب ان کو اتارا جائے گا کہ اس آیت القرصی کی کتنی اہمیت ہے بہرحال جو میں نے آپ کو موضوع آج بتایا وہ یہ ہے کہ ہم آیت القرصی میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آیت القرصی کے جو فوائد اور سمرات ہیں ہم ان سے محروم رہتے ہیں وہ غلطی کونسی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ ہم جب آیت القرصی پڑھتے ہیں تو ڈائریک کہتے ہیں یا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم حالانکہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اور آیت القرصی یہ قرآن کی آیت ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْدِ قَانِ الرَّجِبِ تو تم تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو جو لوگ اعوذ باللہ کے بغیر آیت القرصی پڑھتے ہیں ان لوگوں کو وہ فوائد اور سمرات نہیں ملتے اور ایک اہم بات آپ کو بتا دوں اکثر جب مریضوں پہ جنات آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آیت القرصی جنات سے میں پوچھتا ہوں کہ آیت القرصی آگ کے سامنے کیا رکاورٹ بنتی ہے تو جنات مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آیت القرصی جب کوئی پڑھتا ہے تو ہمارے تمام وار ناکام ہو جاتے ہیں اس شخص پر ہمارا کوئی وار اثر نہیں کرتا تو آپ جب بھی آیت القرصی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا حی القیوم تک ایسے پڑھیں اللہ رب العزت ہم سب کو سلام کریں